اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہستہ ہستہ مزید چڑھ رہا ہے فوجی کی گاڑیوں کو گلگل بلتستان میں روک دیا گیا ہے اور اس کے سامنے کڑے ہو کر عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں دوسری طرف پاکستان تیاری کے انصاف گلگل بلتستان کے سابق وزیراعالہ خالد خرشید صاحب جس کی پر قتلانہ حملہ ہوا اور اب ان کو الیکشن کمپین سے روکا جا رہا ہے مگر انہوں نے پریس کانفرنس میں تمام دھمکیوں کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اور قسم کی ظلم و ستم کا مقابلہ کریں گے آئیے آپ کے ساتھ یہ تمام فٹیجز شیئر کرتے ہیں خالد خرشید صاحب کی گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں میں نک کرسی میں جب بیٹھا تھا تو میں کسی سے ڈراتا نک کرسی سے نیچے اتر کے کسی سے ڈراؤں اور نہ آپ ڈروں گا آپ دو ایف آئی آئریں نہیں دو ہزار ایف آئریں میرے پر کریں آپ مجھے کل بھی گرفتار کریں انشاءاللہ اتالہ یہ الیکشن آپ ہاریں گے عوام ڈٹ کر کڑی ہو چکی ہے ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے پاکستان میں الیکشن کروایا جائے تاکہ جمہوریت بہال ہو جائے ریاست کی غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام اور ادارے امن سامنے آ چکے ہیں روزانہ وہ ظاہرے ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں مگر میڈیا ان چیزوں کو نہیں دیکھاتا اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی مسائل ہے ان میں سب سے بڑا کردار اس میڈیا کا ہے کہ وہ ان چیزوں کو نشر نہیں کرتی ہے میڈیا صرف ان لوگوں کے اشاروں پر چل رہی ہے جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں ایلیکشن کمپین سے روکا جا رہا ہے مگر انہوں نے پرازم ارادے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس ایلیکشن میں ضروری سالیں گے اور جیت کر دیکھائیں گے اس حوالے سے آپ بھی اپنے لائے دیجئے گا کومن باکس میں انشاءال نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں